موسیقی چیف جسس نے کہا کہ متاثرین مطمئن ہے تو جوڈیشل انکواری کا حکم دے دیتے ہیں اور چیف جسس لاہور ہائی کورڈ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی وکیل متاثر فیملی نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں جس پر چیف جسس کا کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن ریپورٹ کو عدالت کا ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا جبکہ جوڈیشل انکواری ریپورٹ کو جو ہے وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے عدالت نے اینی شاہدین کو طلب کر کے ریکارڈ بیان کرنے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ وفاق ایک ہفتے تک جوڈیشل کمیشن سے متعلق آگاہ کریں سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سانیہ سائیوال کے تمام ملزمان جسمانی ریوانڈ پر ہیں اے ایس آئی عباس کا بیان ریکارڈ کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کا کوئی گواہ ہے جس پر بریسر احتشام نے کہا کہ عمیر خلیل ہمارے گواہ ہیں بیان جمع کروا رہے ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آج ہی عمیر کا بیان بھی کروائیں یہ اہم تین صورتحال ہے لیکن سب سے بڑھ کر اس میں حکومت کی جانب سے فوری طور پر انیشیٹیو اگر لیا جاتا اور جوڈیشل کمیشن قائم کیا جاتا بنایا جاتا تو صورتحال کچھ اور طرف چلے جاتی اور سپیڈی انصاف کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ان کو دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی دوسری جانب اعتصاب عدالت کا جو ہے عبدالعلیم خان کا جو نو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے نیب حکام کے حوالے کر دیا عدالت نے جو ہے پی ٹی آئی رہنما کو پندرہ فروری کو دوبارہ طلب کیا ہے اور نیب حکام نے پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعدا کی تھی اعتصاب عدالت کے جج سید نجم الحسن نے علیم خان کے خلاف احساسہ جات کیس کی سماعت کی نیب کے وکیل جو نیب کی جانب سے وارث علی جنجوہ صاحب انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہ علیم خان نے دوہدار تین میں ایم پی اے متخب ہوئے اس دوران انہوں نے نو سو کنال پروپٹی بنائی دوہدار تین میں عبدالعلیم خان نے ڈیڑھ کروڑ روپے کا گھر خریدا دوہدار پانچ میں علیم خان نے اپنی بیوی کے نام کمپنی کی اور کمپنی میں بھاری رقم کی سرمایہ کاری کی دوہدار سترہ میں انہوں نے بیرون ملک فلیٹ خریدا لہذا مزید تفتیش کے لیے علیم خان کا پندرہ روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے نئے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ تفصیلی ریپورٹ لے کر اتصاب عدالت میں پیش ہوئے جس میں کہا گیا کہ عبدالعلیم خان نے ایکزیم انویسٹمنٹ جو لیمٹیڈ ہے یوکے میں بنائی اور ہیکزیم انویسٹمنٹ لیمٹیڈ کمپنی میں نانانوے ہزار باون پاؤنڈ کا حساب ان میں نہیں ملا اور علیم خان نے آر اینڈ آر انٹرنیشنل ایف زیڈ سی یو اے ای میں بنائی انہوں نے جمیرہ گاؤں میں ویلا اورنج لیک ویلا جمیرہ گالف دبائی میں احساسے بنائے اور نیب نے کہا کہ آفشر کمپنیوں کے پیسے کہاں سے آئے علیم خان صاحب جواب نہ دے سکے اور پاکستان میں کئی انویسٹمنٹ کی گئی مگر پیسے کہاں سے آئے ان کا جواب بھی نیب کے مطابق نہیں ملا اور زمین کی خریدہ علی کے لیے رقم کہاں سے آئی عبداللہ علیم خان جواب نہ دے سکے آفشر کمپنیوں اور آمدن سے زائد احساسوں پر مکمل چوائد اعتصاب عدالت میں پیش کر رہے ہیں اور عبداللہ علیم خان کے وکیل نے نیب کے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ سو اٹھتر میلین کے احساساجات جو ہیں وہ ڈیکلیئر کے جا چکے ہیں تمام احساساجات قانون کے مطابق ریکارڈ پر موجود ہیں اور سیاست میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حکومتی پیسے سے سب کچھ بنایا میرے دورے کے تمام سرکاری رکوم جو ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں پی ٹی آئی جو رہنما نے عدالت سے استعداد کی کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی کہوں گا وہ حلفن کہوں گا عدالتی اجازت پر علیم خان نیب کے خلاف پھٹ پڑے اور کہا کہ دوزار دو سے کوئی شکایت نہیں آئی اختیارات کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ بس ایسے ہی کیس بنا دیا یہ تمام چیزیں ٹیکس ریکارڈ میں بھی شامل ہیں مجھے پیسے ورسے میں ملے ہیں اور جو کچھ ریکارڈ ہے ہم نے خود دیا ہے نیب نے جب بلایا پیش ہوئے نیب نے جب کوئی ریکارڈ مانگا یا یو اے جہاں سے بھی مانگا تو ہم نے مگوایا عبدالعیم خان کے الیکشن کمیشن میں جنرل ساسوں کی حیران کن جو تفصیلات ہیں ان میں بھی پی ٹی آئی رہنما کے حساسے ایک سال کے دوران دھگنے ہوئے الیکشن کمیشن دستا ویزاد کے مطابق تیس جون دوزار سترہ تک علیم خان کے حساسوں کی مالیت چالیس کروڑ نو لاک انیس ہزار پہ تھی اور تیس جون دوزار اٹھارہ کو علیم خان کے حساسوں کی مالیت ستاسی کروڑ سولہ لاک تیس ہزار روپے ہوئی پی ٹی آئی رہنما کے حساسوں میں صرف ایک سال کے دوران اکتالیس کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا دستا ویزاد کے مطابق علیم خان نے بینوں نے ملک کاروبار کی مالیت صرف اکاسی لاک اٹیس ہزار پانس ہزار روپے ظاہر کی انہوں نے دوزار سترہ میں اپنی آمدن جو ہے پچاسی لاک اٹھاسی ہزار روپے ظاہر کی جبکہ بیالیس لاک چالیس ہزار روپے انکم ٹیکس بھی ادا کیا یہ وہ ساری ڈیٹیلز ہیں اور اس میں جو بڑی باریک بات ہے وہ سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ جتنی بھی کمپنیوں کی جو آفشور کمپنیوں کا جو تذکرہ آ رہا ہے ان آفشور کمپنیوں کا اگر ہم ذکر کریں تو ان آفشور کمپنیوں جس میں زیڈ آر آر انویسٹمنٹ ہے ٹیسٹا نیم ہولڈنگ ہے وین ہولڈنگ ہے پرنسپل کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے گلوبل انویسٹمنٹ ہے انفورمیسک ہولڈنگ ہے یہ ساری جو آفشور کمپنیاں ہیں ان کا جو بڑا باریک ایک نکتہ ہے ان میں جو کمپنیوں کے جو آفشور کمپنیوں کے اساسے ہوتے ہیں کہ ایک کمپنی کتنا اساسہ ہولڈ کرتی ہے وہ ڈیکلیئر نہیں ہے نیب کا نیب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اور جو ان کی قانونی ٹیم اس کیس کو لڑ رہی ہے پروسیکوشن ٹیم اس کا بھی یہ کلیم ہے کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمپنی کتنا اساسہ ہولڈ کرتی ہے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا لہٰذا وہ اسے بے نامی کہتے ہیں کہ ان کا حجم کتنا تھا کتنا وہ پوزیشن رکھتی تھی کتنا ان کے اندر اساسہ جات تھے آفشور کمپنیوں کے اندر وہ ڈیکلیئر نہیں کیے گئے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جی جس میں آج ہم بات کریں گے جس میں عبداللہ علیم خان صاحب بھی ہیں اور سانیہ سائیبال میں بھی آج اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے پاکستان تحریکن صاحب کی ترجمانی کریں گے نمان کیسر صاحب بہت شکریہ نمان صاحب آپ کا وعید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لکنون کی ترجمانی کریں گے حسن مرزا صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں گے اور دیگر بہت سارے حباب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس حوالے سے ہم سب سے پہلے وعید گل صاحب سے گفتکو کا آغاز کریں گے وعید گل صاحب کیا آپ کو سانیہ سائیبال کے حوالے سے یہ پیشرفت اگر یہی چیزیں جو ہیں وہ حکومت سیٹل کر دیتی تو اب تک شنوائی ہو چکی ہوتی پٹری پر حالات چڑھ چکے ہوتے اور پہلے سے جوڈیشنل کمیشن حکومت بنوا چکی ہوتی تو شاید ان کی عشق شوئی کرنے میں بڑی آسانی رہ جاتی گل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہی تو سب سے بڑی آج ملک کی بدقسمتی ہے ایک ایسی حکومت کا جو ہے وہ برسر اقتدار ہے کہ جس کے پاس کسی بات کا بھی کوئی جواب دینے کیلئے یا تو وہ تیار نہیں ہے یا جواب ہے نہیں اور ٹھیک ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومتی وزارہ کا جو ہے وہ ہاتھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے جی جی اور ڈے فس سے جس طرح سے وزیر قانون نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو بگاڑا ہے کسی اور نے اس کی شکل جو ہے بگاڑی نہیں اور اتنا بڑا سانیہ ہو گیا اور سانیہ کے بعد جو ہے بجائے اس کے کہ حکومت کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوتا نوائقین کا اعتماد ہوتا ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات کہہ کر اپنا اعتماد ڈے فس سے ختم کر لیا کہ جناب جو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جن کو شہید کیا گیا ہے جی جی ان کو دہشتگردی یعنی ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ گولیے مار کر جو ہے وہ شہید کیا ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے مدہ جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی بعد جو ہے وہ یہاں سے بگڑی اور اس کے بعد آج تک صحیح ہونے پہ نہیں آ رہی اب آپ مجھے بتائیں کہ چلیے آپ چیپ منسٹر صاحب کو بھی چھوڑیے کہ وہ تو ابھی سیکھنے کے مراحل کے اندر ہیں ٹھیک ہے اب اگر پرائیم منسٹر امران خان صاحب لاہور تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہدایات جاری کرتے ہیں اپنے چیپ منسٹر صاحب کو کہ آپ ان کے گھر جائیں اور گھر جا کر اگر لوہیکین اس بات پہ راضی ہیں جوڈیشنل کمیشن بنانے پر تو آپ جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ بنوا دیجئے گا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ چیپ منسٹر صاحب ان کے گھر جاتے آپ وہ طلب کر لیا جاتا ہے اسلام آباد بلا لیا جاتا ہے وہاں تو ملتا ہی کوئی نہیں ان سے جی وہاں تو ان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی میں مجھے نہیں پتا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور ان کو وہ اسلام آباد چلے گے چلیئے اسلام آباد چلے گے تو دوسرے دن وہ آ سکتے تھے لیکن آج تک ان کی کوئی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی اور آج اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھی بات ہے اور یقینی طور کے اوپر جو ہے عدالت نے اپنا بلا آخر کردار جو ہے وہ ادا کیا اور اب اگر جو ہے وہ جوڈیشن کمیشن عدالت بناتی ہے یا جوڈیشن انکواری کا جس طرح سے حکم دیا گیا ہے تو اب کیا پلے رہ جاتا ہے حکومت کے اور وہ کس طرح سے اپنا اعتماد بحال کرائے گی اور آنے والے دنوں میں کس طرح سے کوئی یقین دہانی کروائے گا کہ ہاں اب جو ہے ان کو جو ہے وہ انصاب مل جائے گا حسن مرزا صاحب السلام علیکم جی وآلہ علیکم السلام حسن صاحب مجھے بتائیے کہ یہ بات جوڈیشن کمیشن کی طرف جانی ہے ہر صورت جانی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اوپوزیشن بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی لیکن اسے حکومت نے کافی ڈلے کیا کیونکہ بہت پہلے جوڈیشن کمیشن بنوا کر حکومت سرکرو ہو سکتی تھی ایسا کیا نہیں گیا کیا وجوہات دیکھیں جی میں نے پہلے دن اسیمبلی کے اندر جب یہ واقعہ ہوا اور اسیمبلی میں ٹیک اپ ہوا تو میرے خیال میں پہلی اسیمبلی سے ایک میری تھی اور میں نے اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہا ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہیں اور سنجاب کی عمان یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جوڈیشن کمیشن کیا جائے لیکنکہ جی آئی ٹیز بنائی جائے کیونکہ جی آئی ٹیز نے ماضی میں کی ایسے فیصلے کیے تھے جس پہ قوم کا اعتماد اٹھ گیا تھا تو ہمارا یہ مطالبہ میرا یہ مطالبہ جو تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباد صاحب نے بھی کہا کہ میں اصل کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور جوڈیشن کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں تو یہ بڑا سمپل فتحہ کہ ایک ادارے سے تلے ہلتی ہو گئی سیون ہو گیا جو ہو گیا کوئی مش اینڈلنگ ہو گئی تو اتنا بڑا مش اپ ہو گیا کہ ہمیں موقع پر ضائع ہو گئی تین بکنی ہو گئے بچے تو اس میں جوڈیشن کمیشن کممت کو بنا دینا کہیے تھا اور وہ جو ریپورٹ آتی اس کا مطابق کاروائی ہو جاتی لیکن جو چیز ایک خوبص دیس بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی رائے فرار اختیار کرتی تھی شاید کسے دلاغ میں تھے کسی پریشر میں تھے تو وہ پل کے سامنے نہیں آسکے اور انہوں نے پہلے خود کہا کہ ہم جوڈیشن کمیشن تائم کریں گے ہم ان کی بھی کریں گے ان پر دھرو میں بھی جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا دعوڑ کے کیس نے دی انہوں نے ان کے وزیر آدم کو گھر بلایا پرائیم منسٹر ہاؤس بتا کے افسوس کیا یہاں پہ ہم نے یہی کیا کون سی ایسے سخواب کے پر لگے ہوئے ہیں سی ایم بزدار کو کہ وہ اگر کسی کے گھر چلے جائے ہر کام میں رائے فرار اختیار کرتی ہے اور بھاگتی ہے حسن صاحب میرے ساتھ رہیے حسن صاحب آپ میرے ساتھ رہیے قانونی ماہر ہمارے ساتھ خالد رانجا صاحب موجود ہیں رانجا صاحب سلام علیکم سلام علیکم جی رانجا صاحب خیریت سے آپ مہربانی آپ سلام جی خیریت صاحب الحمدللہ رانجا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سانیہ سائیوال کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی طرف بات جانی تھی لیکن حکومت اس پر اب تک حکومت کی جانب سے انیشیٹیو نہ لیے گئے بات یہاں تک پہنچی پولیس ریفارمز پر بھی بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کیا حکومت کو جو ہے وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے اداروں کو امپار کرنے کے حوالے سے جوڈیشل جہانتا صاف رکھے اور لوگوں میں اپنا اعتماد بحال کرے ٹھیک آپ کو یاد ہوگا کہ جب واقعہ رب میں ہوا تھا تو بھٹو صاحب جہرے میں انہ پڑا اور جسر سندانی صاحب کو کمیشن ملائے گیا کیونکہ ان کی ذات پر لوگوں کو بہت اعتبار اور اعتبار تھا ٹھیک تو حکومت کو چاہیے کہ اپنی ساخت کو بحال کرنے کے لیے اس کو بہت دعویٰ کرتے ہیں ان کو لوگوں کے مطالبہ اس سے پہلے ایک انکرم بنا دینا چاہیے تھا اور کمیشنروں سے ڈیول کا ہو جس کو لوگ اعتبار کرے اور اعتبار کرے اور کمیشنر جو فائنڈنگز دیں پھر اس پر عمل درامت کیا جائے پہلے کمیشنر فائنڈنگز آ تو جائے نا جی وہ تو فرض وہ تو پھر پبلک پوپٹی ہو جاتی بے شک اس پر عمل درامت ہوگا دوسرا رانجل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیسے اداروں کو جو ہے وہ ان کو ایسے فلٹرز ہونے چاہیے اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس میں سیول کے پاس ساج کل جو پارلیمنٹ ایرین ہے آپ وزیر قانون سے بھی پوچھ لیں ان کو بھی لوپ میں نہیں لیا گیا بزدار صاحب کو بھی نہیں پتا تھا وہ کہتے پولیس کو ہی پتا تھا پولیس ہی کرتی ہے سارے معاملات تو جو ایڈوائزری کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے سارا پوچھ کے بتا کے کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایسا رول نہیں ہے رانجل صاحب لگتا ہی اگر یہ بات درست ہے میں تو یہ کچھ پیشی کی نہیں کرتا اگر درست ہے تو ٹوٹل اپنی کیشن گوڑننس گوڑنمنٹ نے اپنے اختیارات جو ہے وہ ان سے پہلو تہیر ہی تیار کر کے اور پولیس کو دے دیئے یہ غرض بات ہے بلکہ سیئے رانجل صاحب آپ میرے ساتھ رہیے نمان صاحب کیا ٹھیک ہے آپ کا سانیہ سائی وال کے حوالے سے حکومت بڑے آسانی سے اپنی ساکھ بحال رکھ سکتی ہے بڑا آسان ہے اس کے لئے وہ پہلے دن کہتی جی جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں اور جو وکٹمز تھے ان سے کہتے کہ آپ بتائیے کس طرح آپ کی عشق شوئی ہو سکتی ہے کیونکہ ساری قوم گمزدہ تھی بہت بڑا آسانیہ تھا تو بڑا آسانی سے حکومت سرکرو ہو جاتی اور جو فائنڈنگز آتی اس پر حمل درامت تو فرض ہے پھر تو لیکن حکومت صرف گئی نہیں کیا صورتی حال ہے نمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے جس کا پوری قوم کے ساتھ ہم بھی افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ سے نہ سرزدو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر کسی کی کارکردگی کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کا کسی سے معازنہ کیا جاتا ہے یہی اسی لاہور میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلی نون کی حکومت میں اس سے بھی بہت بڑا ایک سانیہ ہوا تھا اور اس میں بھی ہمارے ملک کی جو ایجنسیز ہیں جس کے ایسے پنجاب کی پولیس ہے اس کا اہم کردار تھا سارا دن گولیوں کی برسات رہی لوگوں کی لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں جبکہ اس وقت کے چیف منسٹر سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی مجھے تو دوپہر کو علم ہوا مجھے تو اس واقعی کا علم ہی نہیں ہوا جبکہ اگر ہماری کا آپ کردگری دیکھیں تو فوری طور پر عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے چیف منسٹر کو فوری طور پر موقع پر بھیجا کہ اس کا جا کر آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہے اور کیا واقعہ ہوا یہ تو میں نے معاذنہ دیا کہ کسی کی کارکردگی کو دیکھا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جو جوڈیشن کمیشن کی ساری دنیا گزارش کر رہی تھی اس پہ الحمدللہ ہماری عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے رانجا صاحب جو فرما رہے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایسا کمیشن بنایا جائے گا جس پر تمام کے تمام لوگ اور فریقین وہ مطمئن ہوں گے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا فوری ایف ای آر ہوئی مارڈل ٹاؤن کی طرح کئی سال نہیں لگے چھے چھے مینے چار چھے مینے کے دھرنے دے کر دھرنے دے کر دھرنے دے کر ہم نے ایف ای آر درد نہیں کرائی بلکہ فوری اعتماد دیا مارڈل ٹاؤن کے واقعے کا جو رد عمل ہے اب جیسے کہ آپ نے ابھی حسن صاحب سے بات کرائی ہے راو انوار کی طرح وہاں نہیں کیا گیا کہ وہ جتنی مرضی جوڈیشن اور ان جوڈیشن کیلنگ کرے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہاں پر فوری طور پر تمام آفیسرز کو سسپینڈ کر کے بے اختیار کیا گیا بے اختیار کرنے کے بعد وہ اب مختلف ہمارے کمیشن کے آگے پیش ہو رہے ہیں اور جو قصور وار ہوگا انشاءاللہ تعالی قوم دیکھے گی کہ وہ واقعی قرار سزا پائیں گے باقی رہ گیا کہ ہمارا اعتماد کا بال اور رانجہ صاحب نے جو فرمایا انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گل صاحب آئے پر اگری کرتے ہیں نمان صاحب کو کچھ شکائق کا جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر کوئی علم نہیں ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ایف آئی آر ہوئی بلکل صحیح بات ہے لیکن ایف آئی آر تو ہوئی جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور ایف آئی آر یہ ہوئی کہ وہ دہشتگر تھے اور ایف آئی آر یہ ہوئی کہ جناب ان کو جو ہے اپنے ہی ساتھیوں نے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ مار دیا ایف آئی آر تو یہ ہوئی تو یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ بھی ایف آئی آر ہوئی کیا ایف آئی آر یہ ہوئی ہے جس کا میں آپ کو تذکرہ جو ہے وہ کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ پرازک لیب کے تو انہوں نے اپنا جو اسلحہ تھا جو وہاں پر استعمال ہوا ہے اس کو جو ہے وہ پیش ہی نہیں کیا اور ثبوتوں کو جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ مٹا دیا گیا ہٹا دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بیعث میں پڑھنے کی بجائے اور جس طرح سے انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ہم ان کو انصاف دیں گے اور ایسا ہی ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب تو چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا سیرہ جاتا ہے کہ وہ ان ایکشن جو ہے وہ ہوئے ہیں اور وہ جس طرح سے اب قانون اپنی حرکت کے اندر آئے گا اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی ضرورت ہوئی تو تب بھی جوڈیشل کمیشن بنے گا اور جو الوازمات ہے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پوری سیریز اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اس ماملے کو اب ہٹا لیا ہے اب آپ کے ہاتھ کی بات نہیں ہے گلزاں گلزاں میٹا میٹا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا سوٹوں نہیں ہوگا اس واقعے کے اوپر مٹی ڈالنے کی آپ نے کوشش کی ہے کہ ان کے لوحقین کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ نمک بار بار چھڑکنے کی اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہوتا تو کتنا جو ہے وہ مزاق اڑایا گیا تھا شبار شیف صاحب کا کہ جناب وہ فجر کے بغت جو ہیں وہ چلے گے متاثرہ زینب بی بی کے بچی کے والدین سے جا کر ملے آپ کو تو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ آپ فجر کے وقت چلے جاتے رات کے کسی پہر ہی چلے جاتے اور ان سے جا کر ملاقات کر لیتے ان کی داد رسی کرنے کی ان کو جا ہے وہ یقین دھیانی کر آجتے کیا ہوتا اگر چیم منسٹر جو ہے وہ ان کے گھر چلا جاتا کیا ہوتا اگر پرائم منسٹر جا کر ان بچوں کے سر کے اوپر دست شکت جو ہے اونچہ بولنے سے اونچہ بولنے سے آپ کے گناہ نہیں دھن جائیں گے آپ اپنا مارڈل ٹاؤن یاد کریں ایسے کسی پہ اعظام تراشی مت کریں کہ مارڈل ٹاؤن مارڈل ٹاؤن کی تو جوڈیشن انکواری بھی ہوئی تھی مارڈل ٹاؤن کے باقیے کے اندر آپ بار بار رہے وہ اس بات کو نہ کرے دیں میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دلہ داری ہوئی وہاں تو جو کچھ ہوا وہ جوڈیشن کمیشن آپ کو آئینہ دکھانا ہے نا آپ کو آئینہ دکھانا ہے آپ نے کیوں نہیں بنایا جوڈیشن کمیشن بتائیں نا بن گیا نا آپ نے کب بنایا تھا آپ نے کب بنایا اپنے چیم منسٹر کو کہا تو پھر وہ چیم منسٹر صاحب آج عدالتیں ٹھیک ہو گئیں اگر رواز شریف کو صلاح ہو جائے تو یہ کون ہے چار بندے صلاح دینے والے تب یہ کہتے ہیں اگر عدالتیں کافتے ہیں ایک اور بڑی اہم بات ہے حکومت نے یہ بادہ کیا تھا کہ دو کروڑ رپیہ وہ ان کے لوحکین کو جو ہے وہ دیا جائے گا ان کی بچوں کی پروش کے لیے دیا جائے گا ان کو سرکاری سطح کے اوپر جو ہے وہ سکولوں کے اندر پڑھا جائے گا کیا کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے زد کی نظر جو ہے وہ کیے رکھا آج تک کوئی قانون جو ہے وہ سمبلیوں میں پاس عوام کی بہتری کے لیے نہیں کر سکے کیا یہ وہ زد تو نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن نے اس کو کیوں اٹھایا ہے اس میٹر کو اس لیے آپ جو ہے وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا کیا اب آپ لوحکین اور ان بچوں کو اس بات کی سزا تو نہیں دے رہے اس کا جواب آنا ضروری ہے اور یہ جواب آنا ضروری ہے کہ یہ بات کیا ہوا ہے یہ کس نے آرڈر کس نے دیا تھا یہ ابھی تک نام جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آیا ان لوحکین کے سامنے نہیں آیا یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب حسن مرزا صاحب یہ نمان کیسے صاحب کی گفت کو آپ نے سنی آپ اگری کرتے ہیں ان سے وی ٹی آئی سے جب بھی گفت کو سنتا ہوں میرے دو محترم بھائی ہیں میں تو عجیب سا محسوس کرتا ہوں کہ ایک واقعہ کی ثانیہ کی بات ہوتی ہے تو اس کو مورل ڈاؤن سے ملا دیتا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اتفاق نہیں اگر مورل ڈاؤن کا ثانیہ ہوا وہ بھی غلط ہوا تھا جو یہ ہوا یہ بھی غلط ہوا اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو بھی کیفر کرتے ہیں جو اس کے ذمہ داران ہے اس کو بھی کیفر کرتا ہے ہمیں یہ پریسیدنٹ سیڈنی کر لینا جو انہوں نے چودہ مارے تھے ہم بھی چودہ ہی پورے کریں گے یہ بات نہیں ہونی چاہیے میرا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر حکومت لوگوں کو انصاف مہیا کرے گی تو لوگوں کا اطماعات بہا رہے گا حسن مردل صاحب میرے ساتھ رہیے حسن صاحب مجھے میرے ساتھ رہیے میں نے شاٹ بریک اک لینا ہے شاٹ بریک اک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں